موسیقی آج کی کہانی ہم گصے میں چلاتے کیوں ہیں ایک بار ایک سنت اپنے سیشیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اچانک انہوں نے سبھی سیشیوں سے ایک سوال پوچھا بتاؤ جب دو لوگ ایک دوسرے پر گصہ کرتے ہیں تو جور جور سے چلاتے کیوں ہیں سیشیوں نے کچھ دیر سوچا اور ایک نے اتر دیا ہم اپنی سانتی کھو چکے ہوتے ہیں اس لیے چلاتے ہیں سنت نے مسکراتے ہوئے کہا دونوں لوگ ایک دوسرے کے کافی قریب ہوتے ہیں تو پھر دھیرے دھیرے سے بھی بات کر سکتے ہیں آخر وہ چلاتے کیوں ہیں کچھ اور سیشیوں نے جواب دیا لیکن سنت سنتوشٹ نہیں ہوئے اور انہوں نے خود اتر دینا شروع کیا وہ بولے جب دو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کی دلوں کی دوریاں بہت بڑھ جاتی ہیں جب دوریاں بڑھ جائے تو آواز کو پہنچانے کے لیے اس کا تیج ہونا جروری ہے دوریاں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی تیج چلانا پڑے گا دلوں کی یہ دوریاں ہی دو گسے میں لوگوں کو چلانے پر مجبور کرتی ہیں وہے آگے بولے جب دو لوگوں میں پریم ہوتا ہے تو وہے ایک دوسرے سے بڑے آرام سے اور دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں پریم دلوں کو قریب لاتا ہے اور قریب تک آواز پہنچانے کے لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی جب دو لوگوں میں پریم اور اور بھی پرگاڑ ہو جاتا ہے تو وہے خس پساہت کر بھی ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچا لیتے ہیں اس کے بعد پریم کی ایک آوستہ یہ ہے بھی آتی ہے کی خس پسانے کی بھی جرورت نہیں پڑتی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے کی کیا کہا جا رہا ہے ششیوں کی طرف دیکھتے ہوئے سنت بولے اب جب بھی کبھی بحث کریں تو دلوں کی دوریوں کو نہ بڑھنے دیں سانت چت اور دھیمی آواز میں ہی بات کریں دھیان رکھیں کہیں دوریاں اتنی نہ بڑھ جائیں کی واپس آنا ہی ممکن نہ ہو اوم سانتی